بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن آپ پھولوں اور پھلوں والے پودوں بھی بے شمار بونسائی بنائی جاتی ہیں پہلے ہم بات کر لیتے ہیں بونسائی سوائل مکس کی تو اس میں ہم ٹونٹی پرسنٹ آم گارڈن سوائل جائے وہ شامل کریں گے اور اس میں ٹونٹی پرسنٹ ہی کنال یا ریبر سینڈ استعمال ہوگی اور پندرہ پرسنٹ جائے اور لائٹ کا استعمال اور کمپول جائے وہ ٹونٹی پرسنٹ ہے ٹین پرسنٹ رائی سوش کا اور بون میر بھی ٹین پرسنٹ ہے اور پانچ پرسنٹ تک ہم اس میں نیم کیک جائے وہ شامل کریں گے تھوڑا فہم اس میں فنگی سائیڈ استعمال کریں گے اور سارے کے سارے جو ایلیمنٹس ہیں ان کو ہم مکس کر لیں گے اور اس طرح ہمارے پاس بہترین اورگنک بونسائی سوائل مکس جو ہے وہ تیار ہو جائے گا اب بات کرتے ہیں فروٹ بونسائی کی یہ سیو کی درخت کی بونسائی ہے اس کی بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیاری بونسائی بنتی ہے سیو جو ہمارے شمالی علاقہ جات میں پائے جاتا ہے سوار نران کاغان اور تھنڈے علاقے جو ہیں ان میں اس کی گروس جو ہے بہت یچی ہوتی ہے جن لوگوں کے پاس بھی اور جگہ نہیں ہے تو وہ اس کو چھوٹے کنٹینر میں بونسائی کے طور پر اگا سکتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت اور بہت اچھا فروض والا یہ پودا ہے یہ املی کے درخت کی بونسائی ہے اس کی بہت خوبصورت اور پیاری سی بونسائی بنتی ہے املی کے پودے کے اوپر پہلے پھول آتے ہیں اور اس کے بعد یہ پوڈز بنتی ہیں پوڈز کے اندر اس کے سیڈز ہوتا ہے اور ساتھ ہی گودہ ہوتا ہے جیسے ہم استعمال کرتے ہیں ہمارے سب کانٹیننٹ میں پائے جانے والی املی جیاتر کھٹی ہوتی ہے جو ہم چھٹنیوں میں استعمال کرتے ہیں جبکہ تھائی لینڈ میں جو املی پائے جاتی ہے وہ مٹھی ہوتی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے نیکس پلانٹ ہمارا آم کا ہے اس کی بھی بڑی اچھی بونسائی بنتی ہے بونسائی کے اوپر پہلے پھول کلتے ہیں اور اس کے بعد اس میں آم آنا شروع ہو جاتے ہیں ہم بونسائی کے اوپر کافی اچھی مقدار جائے وہ آم کی حاصل کر سکتے ہیں ہمارے ایک سر گروں میں انار کا درست لگایا جاتا ہے اور اس کے اوپر بڑے اچھے اچھے انار بھی آتے ہیں اس کی ہم بونسائی بھی بنا سکتے ہیں بونسائی کے اوپر پھول کلتے ہیں اور اس میں انار آنا شروع ہو جاتے ہیں یہ کیلے کی بونسائی ہے اس کا تنہ پلپی ہوتا ہے نرم ہوتا ہے اس میں پانی کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے بوڑی نہیں ہوتا ہے اس میں بلکل لکڑی نہیں ہوتی لیکن پھر بھی اس کی بونسائی جائے بڑی اچھی تیار ہوتی ہے آڈو کے درست کی بھی بونسائی بنای جائے سکتی ہے اس کے اوپر بھی بڑی اچھی فلاورنگ اور فروٹنگ ہوتی ہے یہ ہمارے شمالی علاقہ جات میں پائے جانے والا پودا ہے اور یہ ہمارا ہے اس کے بڑی اچھی گروہ ہوتی ہے اب اس کی برائیٹی ایسی بھی ہے جو پنجاب جیسے گرم علاقوں میں پائی جاتی ہے اور یہ ہمارا اپریکارڈ خوبانی کا پودا ہے اس کے بونسائی بنائی گئی ہے اس کے اوپر پہلے فلاورنگ ہوتی ہے پتے بار میں آتے ہیں یہ چیری کا پودا ہے اس کے بھی وائٹ فلاور آتے ہیں پہلے اور یہ بہت خوبصوری ان کی بونسائی بنتی ہے یہ ہے جی انگور کی بونسائی انگور کی بیلوں کی بھی بونسائی بنائی جاتی ہے ہمارے اکثر گھروں میں انگور کی بیلیں لگائی جاتی ہیں تو ہم انگور کی بونسائی بھی بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ مارٹے کا درخت ہے اس کی بھی بڑی اچھی بونسائی بنتی ہے مارچ کے مہینے میں ان کے اوپر پھولانا شروع ہو جاتے ہیں اور اپریل مہینے میں ان کی فروڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے جو جا کے تقریباً دسمبر میں ان کا فروٹ جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے یہ جاپانی پھل کی گونسائی ہے یا دیکھیں اس کے اوپر اچھا فروٹ آیا ہوا ہے پہلے اس کے اوپر پھول آتے ہیں اور اس کے بعد فروٹنگ شروع ہوجاتی ہے اور یہ علو بھارکی گونسائی ہے اس پودا کے بھی بہت خوبصورت اور بہت پیاری گونسائی بنتی ہے تو ویورز آپ بھی کوشش کیجئے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیک آن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو فوری طور پر مل سکے اوکے اللہ حافظ